مر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور ہمارے پاس مہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجید محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کرے 9700 145714 77025 70575 عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور فیاض بھئیہ دعا کا بھی انکار کرنے والا ہے طریقہ علاج کا اختیار کرنے سے بھی انکار کرنے والا ہے فیاض بھئیہ یہ کہتا ہے کہ دعا نہیں کرنا چاہیے دعا نہیں کرنا چاہیے دعا مانگنا اللہ سے زید کرنا ہے نوزب اللہ اسی لئے امبے علیہ السلام کی دعایں قبول نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے الٹے لٹک گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نوزب اللہ تو کتنی غلط بات ہے اس کے نظریات غلط اور اس کے طریقہ علاج غلط جبکہ آقا علیہ السلام خود بیمار ہوئے سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے ہے نا اور ربی لول کے مہینے میں ابتدائے عوائل میں انتقال ہوا اسی بیماری کی وجہ سے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ علاج اختیار کیا کئی کوئوں کا پانی مانگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصل فرمایا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افاقہ ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعمانے میں کوئی صحابی بیمار پڑتے تو رسول اللہ صلی اللہ صحابی رسول سے یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی بیماری کو خوران سے دور کرلو خوران پڑھ لو تمہاری بیماری دور ہو جائے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خورانی وظیفے کے ساتھ دعا کے ساتھ اس کو کیا کرتے طریقے علاج بتاتے ہیں دل کے مریض کو بتایا اجوا خجور ساتھ اجوا خجور لو اس کو گٹلی سمیت پیسو کوٹو اور اس کا استعمال کرو کسی کو کہا کہ کلنجی کا استعمال کرو اور اسی طریقے دیکھ صاحب یہ رسول آکے شکایت کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری میں مبتلا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں حکی موجود ہے تجربے کار اس کے پاس جا کے علاج کراؤ سنو جی کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیماری کا ذکر کیا تو آپ نے کیا کہا کیا کہا کنسلٹ کروایا ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم جنگ میں زخمی ہو جاتے تھے انجیوڑ ہو جاتے تھے تو رسول اللہ صلی 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 اللہ صل بیماری میں جھرو بیماری میں جھرو جیزا انبیاء ثابت خدم تھے انبیاء کا ایمان تھا ایسے ہی تم بھی کیا بیماری میں ایسی جھرو نعوذ بللہ آج سے ایک پندرہ دن ایک خاتون مجھے ایک میسج کیے تھے مسئلے مسائل کے لیے کرتے ہیں تو ایک خاتون نے لکھا کہ حضرت بعض لوگ بولتے ہیں کہ بیماری ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے ہماری بیماری ہماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے کیا تو مجھے شک ہو گیا یہ بچی فیاض کے نیٹ کا شکار ہو گئی بلکہ تو میں نے اس سے لمبی گفتگو کی اور یقیناً وہ بچی متاثر تھی کئی سالوں سے بچی بیمار تھی علاج کروا رہی ہے اب شفاہ دینے والی اللہ کی ذاتیں کبھی بھی دے سکتے کسی کو دو سال میں کسی کو پانچ سال میں کسی کو دس سال میں جب بھی دیتے یہ اللہ کی سنت طریقہ ہے تو وہ لڑکی خود کہہ رہے سن لیجئے کوئی ایسی ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں تو اس بچی نے کہی مجھ سے ملانا میں بیمار ہوں علاج کروا رہی ہوں اور روزانہ نمازوں کی پابندی کرتی ہوں پورے وظیفے پڑتی ہوں میں نے میرے ایک رشتہ دار تھے کہا کہ بھائی میں یہ عمل کر رہی ہوں تو ان کے رشتہ دار نے کہہ دیا تم یہ سب کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا جب تک تم فیاض بھائی کے ایڈیو ریکارڈنگ نہیں سنیں گے تمہاری بیماری جانے والی نہیں نوزباللہ یہ بچی کی خود بیان ہے کیا کہہ رہے ہیں فیاض بھائی پہلے تو لوگوں کو خوران کے نام پہ وظیفوں کے نام پہ نماز کے نام سے قریب کر دیئے اب کیا کہہ رہے ہیں نہیں خوران پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا وظیفے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر کس سے ہوتا فیاض بھائی کے ایڈیو ریکارڈنگ سننے سے ہوتا ہے نوزباللہ تو کتنہ غلط طریقہ ہے تو اسی طریقے سے ایک جگہ کانسلنگ کے لیے پہنچنا ہوا تھا ہمارا فیاضی فیدنے سے جو متاثر لوگاں تھے ایک گھرانے میں ہمارے جوبلیز کے علماء اکرام کے ساتھ جانا ہوا تھا تو ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو ان کو جن لوگوں نے میزگائٹ کیا تھا انہوں نے ہمارے کوئی کیا کر رہے ہیں فون ملا کے دی دی وہ فصلانسر کے رہنے والی لیڈی تھی تو انہوں فون پہ کیا کر رہے ہیں ہمارے سے بات کر رہے ہیں فیاض بھائی کے بارے میں ان کی تائید کرتے ہوئے جب سے ہم ان سے اٹیج ہوئے ہیں ہم اچھے فلان ہیں ایسا ایسا تو میں بولا باتوں میں دیکھو اماں صحیح بات ہے انہوں بھول رہے ہیں تمہارے کو امبیا کے جیسے بھروسہ کرو اللہ پہ بھول رہے ہیں نا تمہارے فیاض بھائی اوپن کئی کو نہیں ہو رہے پوچھا میں کیا پوچھا فیاض بھائی اوپن نہیں ہو رہے کئی کو نہیں ہو رہے پوچھا ہاو مل صاحب میں بھی پوچھی فیاض بھائی سے کیا بھولے میں بھی پوچھی فیاض بھائیہ سے بات تو میں بھولا کیا بھولے فیاض بھائیہ تو فیاض بھائیہ بھولے میں اس لیے اوپن نہیں ہو رہا ہوں اگر میں اوپن ہو گیا تو لوگ میری خال اتار دیتے مجھے چھوڑتے نہیں بھولے تو بعض مرتعہ کانٹریٹک کرنا پڑتا معلوم طریقہ ہے تو میں نے وہ لیڈیس پہ بات کر دی دیکھو اماں تمہارے کو فیاض بھائیہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں نہیں ڈھڑ جانے کی تعلیم دے رہے ہیں اور انبیاء کے جیسا توقل کرو پر رہے ہیں وہی فیاض بھائیہ کو نہیں معلوم ہے کہ مارنے والی ذات کون ہے اللہ کی ہے مارنے والی ذات اللہ کی ہے ساری دنیا مل کر اگر کسی بندے کو مارنا چاہے اور اللہ اس کو بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو مار سکتی نہیں مار سکتی اور اگر کسی بندے کو اللہ بچانا چاہے اور ساری دنیا مل کے اس کو بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے بچا سکتی تو فتحیاس بھائیہ تمہارے کو توقل کی تعلیم دے رہے اور انبیاء جیسے ایمان انبیاء جیسے توقل کی بات کر رہے پھر انہوں اوپن کئی گنے ہو رہے خاموش پھر میں نے ان سے کہا دیکھو ماں تم بورے نہ بڑا فائدہ ہو رہا بلکہ ایسا کرو تمہارے حلقے میں تمہارے سلکل میں جتنے لوگوں کو فائدہ ہوا تم لے کر آؤ اور میں اتنے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو لوگ فیاض بھائی کا شکار ہوئے ان کو نقصان ہوا فیاض بھائی سے ملے اور اس کا طریقہ اختیار کر کے جس کا نقصان ہوا جو مر گئے جن کی بیماری بڑھ گئی جن کی دنیا ختم ہو گئی جن کے کاروبار ختم ہو گئے میں ایسے لوگوں کو پیش کرنے کے لئے تیار ہوں یہ چالنج ہے میرا میں فصلانسر آنے کے لئے تیار ہوں جواب نہیں کوشش کرتے ہیں مولانا میں بہلا تمہارے فون کا انتظار کر رہو میں تم بولنے کا مطلب یہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں فیاض بھائی کے نظریات غلط اس کے طریقے علاج غلط کسی بھی انگل سے جائز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام بورابندے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام سبد النگر ہے جہاں تقریبا نووت فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں اکثریت پسے ماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارہ کرتی ہے مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہیں بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہیں الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لئے سوگز زمین فارٹیون لاکھ پچھتر ہزار روپے میں خریدے ہیں جس کا بیانہ پانچ لاکھ روپے بطور قرض لے کر کر دیا گیا ہے تین ماہ کی مدت میں باقی چھتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے دینا ہے لہذا آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ اس کارے خیر کی کامیابی کے لئے دعا فرمائیں نیز اپنے اور اپنے مرہومین کے لئے سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں ایک گز کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک مسلے کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لئے ان نبرات پر فون کریں